جو کولی خانہ کعبہ میں چلی تھی یہ اس کی آگے جس نے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ کونسی کولی تھی دس جون ابھی اگلے مہینے چند دنوں میں اس کی اس ایونٹ کی انیورسری بھی ہونے والی ہے دس جون انیس سو سولہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا حسین ابن علی دس جون انیس سو سولہ حسین ابن علی کون تھا شریف آف مکہ تھا مکہ کا گورنر تھا اور اس کو بہت عزت دی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ نے دس جون انیس سو سولہ کو شریف آف مکہ کا محل مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے چند سو گز کے فاصلے پہ تھا بلکل قریب اس نے اپنے محل کی کھڑکی پہ جا کر اپنے انیس سو سولہ کے پرانے پسٹول سے اس دور میں نیا تھا اس نے ایک شوٹ فائر کی اپنی کھڑکی سے باہر اور وہ گولی کس کو لگی گولی کسی کو نہیں لگی وہ ایک ہوائی فائر تھا لیکن جیسے ہی وہ گولی چلی مکہ کے چاروں طرف سے گولیاں اور اسلحہ اور باروت کے دھماکے بجنے لگے اور یہ وقت تھا جنگ عظیم اول کا جنگ عظیم اول ورل وار ون چل رہی تھی اور یہ جو گول اور ورل وار ون میں سلطنت عثمانیہ کے اگینسٹ دشمن پارٹی کون سی تھی بریٹش ایمپائر یوکے جس نے ہندوستان پاکستان ان علاقوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھی پوری دنیا کی سپر پاور تھی بریٹش ایمپائر سلطنت عثمانیہ کے خلاف کون لڑا تھا انگریز لڑے تھے بریٹش ایمپائر اور حسین کون تھا حسین ابن علی مسلمان سو کالد مسلمان اور سلطنت عثمانیہ کا شہری بلکہ سلطنت عثمانیہ کا ایک سٹیٹس مین ایک گورنر اپوائنٹڈ پرسن تو اس کی گولی چلی تو سارے مکہ سے جو گولیاں چلنے لگیں تو وہ اس سے تو بریٹش ایمپائر کے فوجی تو کھڑک گئے ہوں گے سارے ایسے ہی سوچ رہے ہیں آپ لیکن وہ گولیاں جو چلیں اور گولہ بارود کی آواز سے مسجد حرام اور مکہ معظمہ جہاں پر مسجد حرام جہاں پر حلال چیزیں بھی حرام ہیں جہاں پر شکار کرنا بھی منع ہے جہاں پر کسی کو گزند پہنچانا بھی منع ہے حلال چیزوں کا شکار کرنا بھی جہاں جائز نہیں ہے وہاں پر گولیاں کس کے خلاف چلیں پریٹش ایمپائر کے خلاف نہیں چلیں یہ وہ اہل مکہ تھے جنہوں نے گولیاں چلائیں جنہوں نے گولیاں چلائیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنے ہی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جو مکہ میں سٹیشنڈ اس لیے تھے کہ مکہ معظمہ کو پاک سرزمین کو اللہ کے کعبے کو کافروں کے انگریزوں کے حملے سے بچائیں اس لیے اسٹیشن تھے اور ان کو گولیاں کس کی لگ رہی تھی بریٹش ایمپائر کی نہیں انگریزوں کا حملہ نہیں تھا اہل مکہ کی لگ رہی تھی اور پہلی گولی جو چلائی اعلان جس نے کیا جنگ کے آغاز کا وہ کس نے کیا شریف آف مکہ نے کیا انہی کے گورنر نے کیا عربی نے کیا جو خود کو حاشمی اور سید بھی سمجھتا تھا کہتا تھا واللہ عالم متہا یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسٹوڈینز کس نے کی جو آج کل بھی ہے خادمین الحرمین الشریفین خادم الحرم الشریف نے یہ چیز کی اور ہزاروں سلطنیت عثمانیہ کے فوجی وہاں پر شہید ہو گئے کیے کس نے اہل مکہ نے اور کیوں کی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب یہ پہلی گولی چلی تو کچھ ہی دیر میں جو اگلی بات ہوئی وہ کیا ہوئی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو یہ تو سننے کو مل جائے گا کہ ایرانیوں نے اعتجاج کیا تھا خانہ کعبہ کے پاس سننا بھی چاہیے غلط کیا تھا لیکن یہ کیوں نہیں آپ کو سننے کو ملا کہ گولی کس نے چلائی تھی انیس سو دس جون انیس سو سولہ کو اور یہ کیوں نہیں سننے کو ملا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کے بعد چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا وہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار مبارک جو اللہ کا گھر جس کے اندر لگا ہوا حجرہ اسود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصب تھا جس کو تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس پتر پر کھڑے ہوئے وہ بھی مقام ابراہیم کہلایا اللہ کا گھر پوری زمین بلکہ کائنات کا مرکز اگلی خبر کیا ملی کہ اس کی دیوار بارود سے چھلنی ہو چکی تھی اور اس کا غلاف کسوا آگ میں جل رہا تھا اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ گولی یا گولہ کس نے چلایا تھا عربوں نے چلایا تھا یا آگے سے فائٹ کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے دفاع کرتے ہوئے چلایا تھا لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پہلی گولی حسین ابن علی نے چلائی تھی اور جب یہ واقعہ ہوا خانہ کعبہ کو دیوار کو چھلنی کیا گیا اور کسوا کو خانہ کعبہ کے غلاف کو شہید کیا گیا آگ لگائی گئی تو انہوں نے عربوں نے ایک پہلے سے محول بنایا ہوا تھا حجاز کے ساتھ ہی علاقہ نجد لگتا ہے یہاں پہ محمد بن ابن عبدالوہاب مشہور و معروف جو جس کے فتوے بڑے مشہور ہیں اور آل سعود آج بھی اس کو پوچھتے ہیں اس نے پہلے سے محول بنایا ہوا تھا کہ یہ سلطنت عثمانیہ والے مشرق کافر ہیں ان کے خلاف آرمڈ ریبیلین ہونا چاہیے ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے اور ادھر سے فلسطین میں شیخ راشد ردہ جیسے لوگوں نے محول بنایا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف اور فیور کر رہے تھے خارجیت کی کس چیز کی خارجیت کی اور خارجیت کیا ہے خارجیت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی سٹیٹ کے خلاف اسلاحہ اٹھاتے ہیں بغاوت کرتے ہیں یا بغاوت پہ اکساتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہوا کلاب النار وہ جہنم کے کتے ہوتے ہیں اور یہ وہی قرآن اور حدیث استعمال کر کے جس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ اپنی سٹیٹ چاہے کفر بھی ہو اس کے خلاف اسلاحہ نہیں اٹھا سکتے بغاوت نہیں کر سکتے احتجاج کر سکتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اگر وہ کفر بھی کر رہے ہیں پھر بھی لیکن بغاوت نہیں کر سکتے بغاوت پہ اکساتے نہیں کر سکتے اس میں بہت فرق ہے دونوں چیزوں تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو جب اس طرح کی سیچویشن انہوں نے بنائی اندر مسجد حرام تو ان کی کسٹڈی میں تھا نا شریف آف مکہ اور ان کی اب بتا نہیں انہوں نے اندر سے آگ لگائی کہ اس ایکسچینج آف فائر میں یہ واقعہ ہوا لیکن انہوں نے الزام لگا دیا سلطنت عثمانیہ پہ کہ ان فوجی یہ ایسے کافر ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دیا نعوذر بلہ اور اس کے اوپر بام گرائے اور مزید جواز بنا لیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کرنے کا اور یہ جنگ کر کیوں رہے تھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر ترک مسلط ہیں حالانکہ شریف آف مکہ کس کو بنایا گیا تھا عربی کو بنایا گیا تھا حاشمی کو سید کو بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے جواز بنا لیا کہ یہ ہمارے پر مسلط ہیں اور ہم تو عربی ہیں ہم تو عربی ہیں ہم تو بہتر ہیں عجمیوں سے انہوں نے کون سا نعرہ لگایا یہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عربی ہیں بہتر ہیں عجمیوں سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کفر اور شرک کا نعرہ لگایا کون سا نعرہ لگایا کفر اور شرک کا نعرہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کچھ اختلاف ہوا صحابہ میں تو قبائل کے سردار تھے انہوں نے ایک نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے کیا دوسرے نے اس طرح سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے اوپر بڑائی بیان کی قبائلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کنارے لگاتے ہو یعنی جو یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں میں بلوچی ہوں میں پتھان ہوں میں کشمیری ہوں میں پنجابیوں سے بہتر ہوں یا پنجابی مجھ سے بتا رہے ہیں یا پنجابی کہے کہ بلوچی مجھ سے حکیر ہیں یا میں ان سے بہتر ہوں یا عربی مجھ سے بہتر ہیں یا عربی مجھ سے کمتا رہیں یا کوئی بھی کوئی بھی قومیت کا نعرہ لگائے وہ کفر کا نعرہ لگاتا ہے شرک کا نعرہ لگاتا ہے انہوں نے کفر اور شرک کے نعرے کے اوپر جہنمیوں والا جہنم کے کتوں والا رستہ پنایا اور انہوں نے سلطنیت عثمانیہ کے خلاف بقاعدہ بغاوت کر دی اور شریف آف مکہ نے اپنے چار بیٹوں کو سلطنیت عثمانیہ کہاں سے تھی وہ یورپ سے لے کے انکرا اور ترکی سے لے کر وہ یمن تک تھی یورپ کے بھی علاقے تھے اشیاء کے بھی علاقے تھے اللہ نے ایک عظیم مسلمانوں کو سلطنت دی ہوئی تھی ان کے اندر بہت برائیاں آگئی تھی وہ اچھے نہیں تھے دودھ کے دلے نہیں تھے جیسے آج ہم اپنی سٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے حکملانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں لیکن مکمل دین کا پرسپیکٹیو بتاتے ہیں کہ ابو جہل بھی شرک کر رہا تھا اس نے بھی خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی کسی کا بیکہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس نے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹوایا ہوا تھا سپورٹ کر رہا تھا ان لوگوں کی اس نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جردن مبارک کے اوپر گندی اوجڑی رکھوائی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال بھی بیکہ کرنے کی اجازت نہیں دی as a citizen of the state دوسری جگہ پہ جا کر جب state مل گئی پھر state نے کلیش کیا یہ ہے مکمل پرسپیکٹیو تو یہی situation تھی سلطنت عثمانیہ کی بہت ان کے اندر برائی آگئی تھی شرک بھی آگیا ہوگا اور بھی مسئلے آگئے تھے غفلت بھی آگئی تھی لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کر دی اور شریف اور مکہ کے چار بیٹے تھے فیصل عبداللہ اور دور prominent عبداللہ اور فیصل جاتا تھے اس نے ان کو فیلڈ مارشلز بنا کے جنرلز بنا کے عرب کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا اور ان کو حمایت حاصل تھی فتوے حاصل تھے کس کے؟ جو خود کو سلفی اور وہ وہابی یہ کہتے تھے ان کے فتوے حاصل تھے جس میں شیخ راشد ردہ اور بہت بڑا نام تھا ایک بعد میں اس نے اپنا point of view چینج کیا اور اخوان المسلمین اور اس ٹائپ کے طرف چلا گیا لیکن بغاوت کے وقت میں اس کی سپورٹ شامل تھی ان کے ساتھ تو سارے عربوں نے سارے عربوں نے آپ سوچیں یہ recorded history میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے اندر کوئی dispute نہیں ہے سارے عربوں نے شریف آف مکہ اور اس کے چار بیٹوں کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی پورے عربوں نے کوئی بھی ایسا نہیں تھا انفرادی طور پر شاید کوئی ہوتے ہیں لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہیں لیکن عملاً سارے کے سارے عربوں نے بغاوت کر دی سلطنت عثمانیہ کے خلاف اور جہاں جہاں بھی اس کے بیٹے جاتے تھے اس کو فل سپورٹ دیتے تھے اور یہ شریف آف مکہ نے یہ حرکت کیوں کی تھی دس جون انیس سو سولہ کو اس کو شے کہاں سے مل رہی تھی وہ سپورٹ کس کی تھی اس نے وہی کام کیا کہ جو جو یہاں پہ آپ کو ایم کی ایم کے سکینڈلز ملتے ہیں جو اپرو ابھی تک ویریفائی نہیں ہیں کہ آپ کو خط ملتا ہے الطاف حسین کا یا کرسپونڈنس ملتی ہے انڈیا کی ایمبیسی کے ساتھ یا انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ ہمیں ایسے سپورٹ کریں تو ہم آپ کے مفادات کو سپورٹ کریں گے پاکستان میں یا سلیپنگ سیلز ملتے ہیں آپ کو راہ کے یہاں پہ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی اور آپ لوگ بھی ایک ورڈ نوٹ کر لیں گوگل پہ سرچ کر لیں یا جہاں پہ بھی سرچ کریں حسین میک ماہون کرسپونڈنس حسین میک ماہون کرسپونڈنس ٹھیک ہے یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا جو لوگ онлайн دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے سرچ کر ہوا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی جنگ لگی ہوئی تھی بریٹش ایمپائر کے خلاف اور شریف آف مکہ جو حسین تھا اس نے خفیہ خطوط لکھنے شروع کر دیئے کس کو میک ماہون کو یہ بریٹش ہائی کمیشنر تھا ایک آفیشل تھا انگریزوں کا اس کو اس نے خفیہ خط لکھے کہ اگر آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہم عربوں کو ایک الگ سٹیٹ بنا کر دیں گے ایک عرب ملک بنا کر دیں گے تو ہم آپ کو مکمل انکنڈیشنل سپورٹ دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں جیسے پاکستان ایڈیا کے اللہ نہ کرے جنگ الگ جائے اور یہاں کے لوگ سارے کے سارے سوچیں عرب یاری میجر پارٹ سلطنت عثمانیہ کا طور پہ بھی تھا پلسطین سے لے کر یمن تک اس سارے کے سارے یہ کہیں کہ انڈیا والوں اگر آپ ہمیں قومت دے دیں گے تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ یہ کہہ دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پاکستان کبھی جنگ جیت سکتا ہے اسی فیصد لوگ انڈیا کے ساتھ مل جائیں تو یہ کیا انہوں نے خسین نے مکمہون مکمہون کو لیٹرز لکھے اور اس کے اندر اپروول لیا اور انہوں نے پروپر اگری کیا کہ ہم آپ کو آپ کی عرب سٹیٹ دیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں اور انہوں نے ساتھ دیا اپنی ہی سلطنت کے خلاف اور آخر کار سلطنت عثمانیہ وہ جنگ ہار گئی اور شریف آف مکہ نے خون بہایا مسجد حرام اور اس کے اراؤنٹ اور اس کے بیٹوں نے سارے عرب کے علاقوں میں اور یہی وہ وقت ہے کہ جب جو انٹیلیجنس آفیسر بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا اس پر موویز بھی بنی ہوئی ہیں بکس بھی لکھی گئی ہیں کرنل ٹی ای لورنس جس کو لورنس آف عربیا کہا جاتا ہے وہ اپوائنٹڈ تھا پریٹش ایمپائر کی طرف سے سلطنت عثمانیہ میں یہ پوری بغاوت کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور وہ ڈیریکٹ رہتا تھا شریف آف مکہ کے بیٹے فیصل کے ساتھ اور اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد حرام مکہ موظمہ اور مسجد نبدی ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے کس کے پاس ہے یہ تو ان کے پاس ہے جو دشمن کے ساتھ مل گئے تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے رہے ہیں اپنا بڑا ہم ان کی پوجا کرتے رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں شریف آف مکہ ہار گیا اس کو حجاز کی سلطنت مل گئی فیصل کو انہوں نے شام کا علاقہ دے دیا اور عبداللہ کو اردن کا علاقہ دے دیا باقی دو بیٹوں کو باقی پانچ سلطنتیں بنا دی وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا ایک عرب سٹیٹ دیں گے لیکن ان کا رون تھا ڈیوائیڈنٹ کن کر پانچ سٹیٹس انہوں نے بنا دی اور کچھ پہ قبضہ بھی کر لیا خود بھی اور اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو سے جو فتح دلوائی تھی قبلہ اول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے حجرت کے بعد شروع میں مسجد اقصہ کی طرف قبلہی مسجد اس کی طرف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور انہوں نے وہ حاصل کی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں نے لوز کر دی پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی سلاودین ایوبی سے اللہ تعالیٰ نے پھر کام لیا پھر مسلمانوں کے پاس آگئی اور آخر میں کہاں پہنچی سلطنت عثمانیہ میں اور اب آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ فلسطین کیسے پھر بات تو فلسطین کی ہو رہی تھی اہل فلسطین نے کیا کیا انہوں نے فلسطین کے لوگوں نے ساتھ دیا عبداللہ کا حسین کے بیٹے شریف آف مکہ حسین کے بیٹے عبداللہ کا اور فیصل کا اور انہوں نے کیا کیا ہوگا مزید اقصہ کی حفاظت کی تھی انہوں نے جو بھی سلطنت عثمانیہ کے ٹروپس جا رہے ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے یہ اس کا رستہ روک لیتے تھے فوجیوں کو شہید کر دیتے تھے حملے کرتے تھے بھن برساتے تھے ان کے اوپر رستے روکتے تھے اور ساتھ کس کا دے رہے تھے جو بریٹش امپائر کی طرف سے جنرل لڑا تھا جنرل ایلن بے یہ اس کا ساتھ دے رہے تھے اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ رہے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصہ کس کے آت میں دی کس کے آت میں دی بریٹش امپائر کے آت میں دی اور انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم اس سارے علاقے کو ایک عرب سٹیٹ بنا دیں گے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے حساب سے ڈیوائیڈ اور کن کر کے رول سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا فلسطین کے علاقے اپنے پاس رکھے اردن کا علاقہ شریف اور مکہ کے بیٹے عبداللہ کو دے دیا شام کا علاقہ اس کی اور بھی تفصیل ہے اور سٹیپس بھی ہیں لیکن بہرحال شام کا علاقہ انہوں نے فیصل کو دے دیا حجاز کا علاقہ انہوں نے شریف اور مکہ کو دے دیا اور باقی علاقے بھی باقی دو بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دی اور دبئی اور فلسطین یہ علاقے انہوں نے اور بھی علاقے اپنے پاس رکھی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شریف مکہ کے ساتھ بھی پھر ہوا اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہوا اور یہ وہ آگ ہے کہ جو گولی مکہ میں چلی تھی اس کی آگ آج بھی پھیلی تھی وہ جنگ آج بھی نہیں رکھی اس وقت سے لے کر آج تک فلسطین جل رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتی مجمعی